السلام علیکم ناظرین اکرام میں آمین ناصر بختیار فری عملیات کی طرف سے آجام دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین اکرام یہ جو آپ نقش دیکھ رہے ہو یہ زبان بندی کے لئے بہت بہترین اور کارگر نقش ہے بہت پرتاسیر نقشے میں کئی بار اس کو آزمات چکا ہوں الحمدللہ یہ آپ نے ٹائم پہ اپنے وقت پہ اپنے اثرات دکھا لیتے ہیں ناظرین اکرام اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہو آفس میں کام کرتے ہو یا کسی کاروبار دکھان یا سی جگہ پہ آپ کام کرتے ہو جس میں آپ کا بوس ہو آپ کو تنگ کرتا ہو یا آپ کے ساتھ زبان درازی کرتا ہو یا آپ کے ساتھ رائے راز میں نہیں چلتا ہو خاصوصا یہ ایسد افتری اور سرکاری لوگوں کے لئے بہت بہترین اور کارگر نقشے ان حکام کے لئے جس سے آپ ملنا چاہتے ہو اور وہ زبان درازی کرتے ہو ملنے میں یا کام نکالنے میں تاخیر کرتا ہو یا کام نہ نکالتا ہو خاصوصا ایسے لوگوں کے لئے یہ بہت بہترین اور طاقتور نقش زبان بندی کے معاملے میں حضرین اکرام اس نقش کو آپ نے بدھ کے صبح بعد نماز فجر لکھ دینی ہے ایک نقش لکھ کے آپ نے اپنے پاس رکھ دینی ہے دوسرا نقش آپ نے لکھ کے انصر کے مطابق یا اس شخص کو پھلا دینی ہے جس سے آپ نے کام نکالنا ہو یا جس پہ آپ نے زبان بندی کا عمل کرنا ہو تو لکھنے کا طریقہ یہ لکھنا ہے اس کا بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ حروف لکھ دینی ہے یا پھر جو دکھائی دیرے پھر اس کے بعد یہ عادت لکھ دینی ہے پھر آتے ہوئے یہ تلسمات ہو رہی ہے یہ عادت لکھ دینی ہے جو کہ موکرین کے پھر ایسے آتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کی ایک ایک کر کے اس کی فیلنگ کر دینی ہے تو ناظرین اکرام یہ بہت بہترین باموکل نقش ہے اس میں اس کے چھے موکل میں نے لگا ہے چھے آوان اور چھے موکل ہے بہت بہترین اور کارگر نقش ہے صرف اس میں استعمال کرنے کی دیر ہوتی ہے بہت کارگر نقش ہے میرے نقوش کسی بھی طرح کے اس کے فوائد بیان کرنا یا اس کی تعریفیں بیان کرنا میرے نقوش کسی تعریف کے متاج نہیں ہوتے صرف اس میں لکھنے کی دیر ہوتی ہے صرف آپ ایک دفعہ اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ مجید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آگے اور آپ اس سے استفادہ بھی حاصل کرلو گے آپ کوشش کریں ناظرین کے عملیات میں اپنے منفی کام نہیں کرنے آپ نے ایسے آدمی کے لئے استعمال کرنے جو اس کا مستحق ہو آپ گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کا میاں زبان دراز ہو لڑائی جگڑے کرتے ہو آپ اپنی گھر والی کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہو جو زبان دراز ہو لڑائی جگڑے کرتی ہو انشاءاللہ اس سے یہ مسئلہ مسئلہ بالکل حل ہو جائیں گے